اسلام علیکم دوستو میں ہوں امان اندن نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فورنٹس کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہے ہمارے ساتھ جی زبرویا کی کوزیک ٹو انبکسنگ بھی اسی میں کر چکا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں انبکسنگ میں دو غلطیاں میں نے کی تھی ایک یہ کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ کوزیک ایف سی ہے تو یہ زبرویا کوزیک ایف سی نہیں ہے یہ کوزیک ٹو ہے زبرویا کوزیک ون کا بھی میں ریویو بنا چکا ہوں اس کی ویڈیو بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ زبرویا کوزیک ٹو ہے ایف سی کے ساتھ اس کا سٹاک ملتا ہے یہ جو سٹاک کا ڈیزائن ہے کوزیک ایف سی کے ساتھ ایف سی کا بھی یہی ڈیزائن ہے یہ نیچے والا یہ تھاملو سٹائل اور اس طرح کا ایف سی کا بھی یہی ہے لیکن اس میں جو فرق ہے وہ ہے یہ سیمی بول باپ ہے جبکہ کوزیک ایف سی جو ہے وہ فل بول پاپ ہے اس کی لیندھ کم ہے اس سے یہ سیمی بول پاپ ہے اس کا سٹاک طرح پیچھے سے پیچھے بڑا ہے اور یہ چیک ریسٹ دیا گیا ہے ایڈجاسٹے بھال اس کو آپ اوپا نیچے اپنے مذہر سے ایڈجاسٹ کر سکتے ہیں تو یہ کوزیک ایف سی نہیں ہے بلکہ کوزیک ٹو ہے کوزیک ون اور ٹو میں کیا فرق ہے تو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ اس کا سٹاک چینج ہے کوزیک ون سے اس کا سٹاک کا ڈیزائن اور ہے اس کا ڈیزائن اور ہے اس کے علاوہ آگے جو فلنگ پرو والی جگہ ہے اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے جو کوزیک ون کا تھا وہ تھریڈ دھا جی ایسے کھولتے تھے تو آگے یہ کھلتا تھا تب وہ فلنگ پورٹ نکلتی تھی تو اس کا جو ہے ڈسٹ کور کے طور پر پھر آپ کو ایس سے گھومائیں گے تھوڑا سا اس کو میں قریب سے بھی جکھاتا ہوں تھوڑا سا گھومائیں گے تو یہ سوراہ آ جائے گا تو اسی جگہ پہ آپ فلنگ آ سکتے ہیں یہ علاوہ جی سیفٹی میں تبدیل کی گئی ہے جو کوزیک ون کی سیفٹی تھی ٹرگر سیفٹی وہ سائٹ پہ تھی ایک سائٹ پہ تھی جبکہ یہ نیچے ٹرگر کے ساتھ ہی لگائی گئی ہے اور یہ برائس کی ہے ٹرگر بھی اس کا برائس کا ہے اور ٹرگر سیفٹی بھی برائس کی ہے تو آپ رائٹ ہیڈن ہے یا لیفٹی ہیں تو اب دونوں کے لئے یہ برابر ہے جی اس کے لئے جو آن بکسنگ میں میں نے غلطی کی تھی وہ یہ کہ میں نے اس کو سیزی کی بیرل کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر سیزی کی بیرل انسٹال ہے مجھے پتا یہ ہی گیا تھا کہ اس کے اندر سیزی کی بیرل انسٹال ہے لیکن جب میں نے اپنی رسارچ کی تو مجھے کہیں پہ بھی یہ منشان نہیں ملا کہ اس کے اندر جو بیرل ہے وہ سیزی کی ہے جب ہم کمپنی کی ویف سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ اس کی جو بیرل ہے وہ خود ہم نے ہی بنائی ہے یعنی کہ یوکرین والوں نے ہی بنائی ہے اس کی بیرل یہ میڈن یوکرین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بارنگ گروو والی بیرل خود بنائی ہے تو اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ یوکرین کو ہی ملنا چاہیے نہ کہ سیزی لے جائے خامخواہ اس کی ٹوٹل نبائی کی بات کریں تو ساڑھے چھتی سینچ اس کی ٹوٹل نبائی ہے بائی سینچ کی اس کی بیرل ہے جی اور اس کی وزن کی بات کریں تو تین اشائرہ چار کے جی اس کا وزن ہے ہوا کے ہوتے ہوئے ہوا بھر کے دو سن نوے سیسی کے اس کا سلنڈر ہے تین سو بار تک آپ اس کو بھر سکتے ہیں اب بھر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تین سو بار بھرنے کے بعد دو سن نوے سیسی کا سلنڈر ہمیں کتنے شارٹس دے سکتا ہے یہ پارفیل میں شراؤڈڈ اس کی بیرل ہے تھوڑا سیسا یہاں پہ نہیں ہے باقی ٹوٹل اس کی جو بیرل ہے وہ شراؤڈڈ ہے اور شراؤڈ کے اندار ہی اس کی اس کا بیفل سسٹم دیا گیا ہے سپریسنگ سسٹم دیا گیا ہے بیفل تو نہیں ہے سپریسنگ سسٹم اس کے اندر لگایا گیا ہے اور آگے ہاف انچ یو این ایف تھریڈ بھی دیا گیا ہے تک کہ آپ ایکسٹر اگر آپ کوئی سپریسر بغیرہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں سپریسنگ سسٹم اس کا جو اس کا یہ ہے جی اس کے مقریب سے دکھا دوں یہ جی سسٹم اس کا اپنا سپریسنگ سسٹم کافیات تک یہ ورک کرتا ہے یہ اس کا شراؤڈ ہے اور شراؤڈ بھی اس کا باریک ہے زیادہ موٹا نہیں ہے کافی موٹے موٹے شراؤڈ آ جاتے ہیں گھنز میں تو بہت زیادہ بلکی لگتی ہیں تو یہ سمارٹ ہے پیچھے بات کریں تو زبراہ جائے کا یہ بٹ پیٹ دیا گیا ہے اوپر جی اس سکریو کے ساتھ آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں سائیڈ لیوار یہ گن ہے اور بہت ایزی تو کافی ہے بہت ہی کم زور کے ساتھ یہ کافی جاتا ہے اور یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا جی مینٹ یہ لیوار جا کے چپک جاتا ہے جی زبراہ جی ایمیڈین یوکرین ہے اس کے ٹیگر کی بات کریں تو براس کا اس کا ٹیگر ہے ساتھ ہی دی گئی ہے مینوال سیفٹی یہ ٹیگر کا جو ہے وہ پولیمر کا ہے ٹیگر بہت لائٹ ٹیگر ہے جی ایڈیسٹیبل ٹیگر ہے ٹو سٹیج شراب اترہ ہوا ہے اس کی کافی دھماگے دار آواز نگلی ہے اس وقت اوپر دی گئی ہے بائیس ایمیم کی ویور پکاٹینی ریل اوپر کزیک لکھا ہوا ہے کافی اس کا خوبصورت کلر ہے یہ بلوش بلیک ہے بلو کی شیئر بھی آتی ہے اس میں شیئر آتی ہے لیکن یہ بلیک کہہ سکتے ہیں اس کو ہاں جی دو سو نوے سیسی کا اس کا سلنڈر ہے تین سو بار تک آپ اس کو بھر سکتے ہیں میکس پریشار یہ تین سو بار ہے ٹیسٹ جو پریشار ہے جی وہ چار سو پچانوے بار پہ یہ ٹیسٹ شدہ ہے یہ میں دکھا رہا تھا آپ کو یہ ٹسٹ کور ہے اور اس کو ایسے کر کے یہاں سے آپ فلیں کریں گے اور آگے دی گئی ہے جی گیج اس کی ویب سائٹ پہ منشن ہے جی کہ یہ وائکا کی گیج لگائی گئی ہے گیج کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ گیج وائکا کی ہے لیکن ان کی ویب سائٹ پہ ضرور مینشن ہے کہ یہ گیج وائکا کی ہے کافی پاور فل ایر گرنہ جی چواریس جولز تک اس کی پاور ہے اس کے علاوہ اس کو آپ ڈی گیس بھی کہ سکتے ہیں اگر کبھی ضرورت پڑھے کہ اس کی ہوا نکال نہیں ہے تو یہ کیپ اس کو ریموو کریں گے اس کے نیچے ایک سکری ہوئے اس کو کھولیں گے تو یہ آسانی سے ڈی گیس ہو جاتی ہے جی دوستو اس کی بلاستی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہے کتنی شارٹ دے سکتی ہے میں پاور فل میں دو سو نوے سیسی کا اس کا سلنڈر ہے تین سو بار تک آپ اس کو بھر سکتے ہیں یہ ہے جس کا میگزین یہ سائٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نا تھوڑی سی یہاں پہ سمود ہے اور یہ جو ہے یہ شارپ ہے تو شارپ سائیڈ پہ جو سائیڈ اس کی شارپ ہے اس سائیڈ سے ہم لوڈ کرنا اس کو شروع کریں گے یہاں پہ پیلٹ رکھیں گے اور نیچے دباؤ دیں گے جی بس سمپل سا طریقہ ہے آسان سا ایسے ہی اس کا میگزین لوڈ ہوتا ہے ایف ایکس وائل کیٹ کی طرح کا میگزین ہے اس کا یہ میگزین سسٹم جی بہت اچھا ہے اس سے پیلٹ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ جی میگزین لوڈ ہو گیا ہے یہ دس چھوڑوں کا ایک میگزین ہے اور دو میگزین آتے ہیں اس کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی شارٹ دے سکتی ہے پارفیل میں اور کیا بھی لاسٹری ایس کی جی ایس بیٹھا رنگین ہے جی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے تو شروع کرتے ہیں یہ پہلے شارٹ جی ایس بیٹھا رنگرین آہ کا یہ پہلےٹ ہے ڈیس بیٹھا رنگ شروع کرتے ہیں 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 50 اشارڈیں ہو گئی ہیں کچھ اشارڈیں ہمیں 881 کی ملی ہیں ساتھ اشارڈیں ہو گئی ہیں ساتھ اشارڈیں ہو گئی ہیں سپڑے جو پہنچا ہے وہ 13 fps کا 80 سے 93 تک 13 fps کا سپڑے پہنچا ہے ساتھ اشارڈیں ہو گئی ہیں پہلی جو ساتھ شارڈیں تھیں ان کا سپڑے کوئی ایک تھا آجی اب یہ ڈراب ہوئے 870 پہ گئی ہے ستار ملی رہا جی جی پریشار پہنچا ہے جی کوئی ایک سو دس بیس تیس پہ ایک سو تیس پہ پریشار پہنچا ہے تین سو بار سے لے کر ایک سو تیس بار تک ہمیں ستار شارڈیں ملی ہیں اچھی ریگولیٹر تیرہ پیس کے سپڑے کے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں کس وقت جا کے یہ ڈراب ہوتا ہے زیادہ ستار پچاس یارڈ کے اندر تو ستار تک بھی چلی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا زیادہ ڈراب نہیں ہوگا ساٹھ بلکل اب یہ ڈراب ہونا شروع ہو گیا ہے تو کیسے سکتے ہیں کہ ہمیں ستار شارڈیں مل سکتی ہیں پر فیل میں دو سو نوے سی سکیس کا سلنڈر ہے تین سو بار تک بھریں تو تیرہ ایپی ایس کے سپڑے کے ساتھ ستار شارڈیں آپ لے سکتے ہیں